کولیج لے لو میڈیکل کولیج ہموں پہ تھی کائے کائے یونانی کولیج یونانی کولیج اور میں نے ایک پروپوس کیا ہے مائنوٹی کورٹے سے دس کروڑ کا ایٹی آئی اس میں بچیوں کے لیے ہے دسویں کے بعد بچی اگر کوئی ایٹی آئی کر لیتی ہے تو وہ ایک لائنز رکھ جاتی ہے وہ کھمانے لگ جاتی ہے جب تک مہلا فائننشیلی سفیشنٹ نہیں ہو جائے گی وہ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کر سکتی یہ میری ماننے تا ہے یہ سماج کی ماننے تا ہے اسی لیے میں نے وہ پولیٹیکنک کولیج کا یدی ٹونک ویدھان سبا شیطر کی بات کریں اور ایم ایل اے کے دعوے ٹونک ویدھان سبا شیطر کے لیے ہیں کہ انہوں نے شکشہ کی لیے کام کیا ہے تو یہ صدا سروتہ غلط ہے اس میں قطعی کہ ایک پرسنٹ بھی سچائی نہیں ہے آج بھی ٹونک شیطر کا یوہ ٹونک شیطر سے باہر کے لیے ادھیان کے لیے جا رہا ہے ٹونک شیطر میں آج بھی تقنیقی شکشہ کی کمی ہے میڈیکل شکشہ کی کمی ہے نرسنگ شکشہ کی کمی ہے اگر ہمارے ویدھائے کے دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے شکشہ کی شیطر میں یہاں کام کیا ہے تو پھر یہ کمی کیوں ہے دیکھئے یہ دعوے ہے یہ ایک حضرت تک تو ٹھیک ہے کیونکہ یونانی کالیج کھلا یونانی کالیج کھنلے کے بعد آئی ڈی آئی کے دہت گلز ہسٹل گلز کالیج کھنلے کا ایک رتا بھیجا گیا لیکن یہ دونوں ہی چیزیں کری گئی ہیں وہ ایریکشن کے ٹائم پر چنابی موقع پر کی گئی ہیں اگر یہ پہلے کی جائتی ہیں تو لازمی طور پر پبلک کو بہتا فائدہ ہوتا اور یہ عام جنتہ کے لیے یہ عوام کے لیے بہتر بہتر بات رہتی ہیں لیکن چنابی موقع پر یہ ساری بات کی گئی ہیں اس لیے فائدہ جنتہوں کو اتنا نہیں مل پایا جتنا ملنا چاہیے تھا ایرمالے نے جو ہمارے یہاں کی جو بدائی کا موت ہے انہوں نے کافی دعوے کیے کہ مائنورٹی کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے کافی پریتن کیے لیکن آج بھی مائنورٹی میں یہ آلے کے بچے اسکول نہیں جا پاتے اور جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو بھی سری ڈنگ سے شکشہ نہیں مل پاتی انہوں نے بہت دعوے کی انہوں نے کوشش بھی کی کہ وہ مائنورٹی کے اور جو یہاں پر مائنورٹی علاقہ ہے یہاں پر شکشہ کا اس طرح صدا رہے ہیں لیکن اس میں وہ پوری طریقے سے ناکام ہوئی اور بچے جو ہیں وہ یہاں پر بلکل بھی ایجوگیشن نہیں لے پاتے ہیں نہیں شکشہ کے شیطر میں ویسے تو نیرنٹر ترقی کے اور اگر سارے ٹانگ ٹانگ کے ودیارتی انہیں بھی وکاس کیا ہے ٹانگ میں سکشہ کا شیطر بھی وکسٹ ہوا ہے لیکن دیکھا جائے تو سرکار کی طور سے یا سرکار کی طرف سے ایک یونانی چکرسہ لے کھولنا صرف ٹانگ جیسے پچھڑے جلے کے لیے مطلب وکاس کی سیما نہیں ہے یا وکاس یہیں پر آ کر کے نہیں رک جاتا ٹانگ کا اگر وکاس چیئے تو کولیجوں کا وکاس کرنے کے ساتھ ساتھ اور آدھونک سویدہ ہیں اکلپ دھونا جردی ہے ویگیان کے شیطر میں چکرسہ کے شیطر میں انجینئرنگ کے شیطر میں آج بھی ٹانگ کا جو جلہ ہے وہ پوری طرح سے پچھڑا ہوا ہے انجینئرنگ یا ڈاکٹری کے شیطر میں یا میڈیکل کے شیطر میں جو ترقی دیکھنے کو ملنے چاہیے یا جو جلے کے شیطر کے حساب سے ہونی چاہیے وہ آج بھی ٹانگ جلے میں اکلپ دیکھنے کو نہیں ملتی چکیسہ سویدہ پرات کرنے کے لیے چونک کو چھوڑ کر کے جیپور جیسے شہروں میں اوٹھا جیسے شہروں میں جانے کو بیوش ہے میڈیکل سبجیکٹ کے ریپورٹ کارڈ میں ویدھائک جی کے پاس بتانے کو زیادہ کچھ نہیں تھا اکہ دکھا کاموں کے بھروسے وہ جنتہ کا ہمدرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے مدداتا تو بھگوان بھروسے ہی نجر آ رہے ہیں بھائیس کروڑ کا مہلہ چکیس سال ہے نہیں ٹونک ایم ایل اے سے تو کوئی مطلب والی بات ہے نہیں یہ تو رائستان گورنمنٹ کا ایجنڈا تھا سواستے شکشہ کا تو اسی حساب سے کام ہوا ہے باقی کام تو ہوا ہے لیکن ڈوکٹروں کی کمیگے کارانے وہ کام سب بے کر گئے اسپیدال کے بہت بتر حالات ہیں ڈسٹک ہیڈگوارٹر ہونے کے بہوجود ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ ڈسٹک ہیڈگوارٹر کا ہسپیٹل ہے ایک ایش رینی کا ہسپیٹل ہونے کے بہوجود کوئی حساس ہے کوئی سودھا ہی نہیں ہے سواستے شہتر میں ہمیں ہمیں جا کے دیکھیں تو گندگی گندگی فیلی ہوئی ہے کتے گاہیں وگر آپ کو گھوم رہے ہیں ہاں پر کوئی ڈاکٹرز وگر ہیں نہیں یہاں پر لگائے بھی نہیں یہاں پر آتے ہیں راجنیتی پرواہ سے واپس چلے جاتے ہیں اپنے جگہ پہ اور یہاں پہ بہت اسٹیتی بہت دہنی ہو رہی ہے خراب ہے یہی ہے کہ پہلے کی صاحب سے چھوڑا بیک ورڈ تھا جو آپ پر بیس کر رہا ہے جن کے دن پہلے جیسے کی دکٹرز کی کمی رہنا اور ٹیٹنین شاہی نہیں ملنا اسٹر میں سے میں کئی پریشہ نہیں ہوتا آتی تھی جو آج دکٹر کی تھوڑی بہت یہاں پہ لانے بھی لگے ہیں دکٹرز پہ کئی اپوینٹ بھی ہوئے ہیں اور ابھی جو جنانہ اسپتہ لے ایک نیا ڈیولپ کر رہے ہیں جن بنانے سے کافی سویتا ہوگی ورطمان کا پریفکشی دیکھتے تو یہ ہے کہ اس کا اپلاب جو اپلاب نہیں پیدا آنے والے سامنے میں اس کا بینیفٹ کافی مل جائے گا انہوں نے کھلوائے تو ہیں ہسپیٹل تو کھلوائے ہیں لیکن وہاں پہ نہ ڈاکٹر کی پوسٹنگ ہے نہ کچھ وہاں پہ کوئی آپ کو فیسلیٹی دی جاری ہے جتنے بھی ہسپیٹل کھولے ہوئے ہیں وہاں پہ گائے کتے اور بھیس بغیرہ ہی گھومتے رہتے ہیں آوارا جو جانور ہیں بس وہ ہی جاتے ہیں آدمی بغیرہ جو جاتے بھی ہیں جو ہمارے گریب تپکے کے جو لوگ ہیں وہ لوگ جاتے بھی ہیں لیکن وہاں پہ کوئی نہ ڈاکٹر کی پوسٹنگ کی گئی ہے جو بھی جنانہ ہسپیٹل ہے وہاں پہ جیسے کی ابھی جو جنینی سرکچہ یوجنا جو چل رہی ہے اس کے لئے اگر لیڈیز بغیرہ گاؤں سے اگر جاتی بھی ہیں تو وہاں پر کوئی بھی ملے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے نہ کمپاؤنڈر ہے وہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں ویٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ سے ووٹ مانگنے آئے ہیں اب آپ بھی جراؤں سے چاچیے پرکھئے پھر اپنے قیمتی ووٹ کا صحیح وقتی کے پکش میں استعمال کیجئے یہ حالی جناب آئیں گے آپ کو بھرمائیں گے آپ ان کی سن لیجئے ان کے سامنے ہاں بھی کر لیجئے لیکن کیجئے وہی جس سے آپ کا ووٹ کرے غلط پل چوٹ نمشکار بڑی خبر سجد یاپور سے آ رہی ہے بی جی بی کی چھنو سمیتی کا اعلان ہو گیا ہے بسنگرہ نے سمیتی کا اعلان کیا ہے گلاب سند کچاریا راجین راٹھ اور سمن شرما آریونس خان سمیت چودہ میتا اس سمیتی میں شامل ہیں لیکن گھنشم دیواری کو اس میں چکھا نہیں ملی آپ کو بتا دے گھنشم دیواری پہلے بھی چھنو سمیتی نہیں بنایا جانے کو یہ کا ناراض دیکھ رہے تھے لیکن اب جس طرح کے سے گھنشم دیواری کے نام کو درکناہ کیا گیا ہے گھنشم دیواری کے نام کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں ایک ناراض کی ایک تیس گھنشم دیواری کے من میں ضرور ہوگی بہرال جو اس وقت اہم خبر ہے وہ یہ ہے چھنو سمیتی کا اعلان کر دیا ہے چھنو سمیتی کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں کہی جا رہے تھیں کانگریس کی اور سے بھی بھاتپا فرنشانہ ساتھا جا رہا تھا اور بھاتپا کے اندر کھانے سے بھی لگاتار خبریں آ رہی تھیں کہ چھنو سمیتی کا اعلان نہیں ہوا ہے ایسے میں چھنو سمیتی کی تیاریاں کیسے کی جائیں گی اب چھنو سمیتی کا اعلان ہو گیا ہے اور اس میں چودہ انینام شامل کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھاتپون نام شامل وہ آپ کو بتا دے گلاب چند کٹاریا راجین راچہ اور سوانشورنو یونس خان سمیت چودہ انینام اس سمیتی میں شامل ہے لیکن سمیتی میں گھنشیام تیواری بھاتپا کے برش نیتا ہے ان کو چکھا نہیں دی گئی ہے سب سے پہلے گھنشیام تیواری نے ہی چھنو سمیتی کو لے کر آواز اٹھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ ایک راستہ ہونا پارٹی کا بہت ضروری ہے چھنو سمیتی بنائی جانی بہت ضروری ہے راجنی تک سوچیتا کا ہونا بہت ضروری ہے تباہم ترکے کی باتیں گھنشیام تیواری کی اور سے سامنے آئیں تھیں اور بھسندہ راجی پر نشانہ سادنے چلو کبھی نہیں چھوٹتے تھے اور اب جب چھنو سمیتی کا گچن ہو گیا ہے اعلان بھی بھسندہ راجی نے کیا ہے اور اس میں گھنشیام تیواری کا نام شامل نہیں ہے تو اب پرتکریہ بھی اس نامنے پر جلد ہی سامنے آئے گی وہ پرتکریہ بچاؤں میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ پرتکریہ نشانہ سادنے کو لے کر بھی ہو سکتی ہے اس سمیتی میں جب گھلاب چند کٹاریاں ہیں سومن شرما شامل ہیں راجن ڈاکھاو شامل ہیں تو آخر کیسے خنشیام تیواری جبھاٹکا کے برش نیتا ہے ان کو در کنار کر دیا گیا آخر کیوں خنشیام تیواری کو جگہ نہیں دی گئی اس کا جواب ابھی تک نہیں مل پایا ہے لیکن جو اہم خبر نکل کر آ رہی ہے اس کے مطابق پرتکریہ راجے نے ہی چنو سمیتی کا اعلان کیا ہے چنو سمیتی کے اعلان کو لے کر کافی انتظار کیا جانتا شاید ان کے ناموں پر شامل کیا جائے اس پر ہی منتھن کرنے کو لے کر اتنا سمیتی لگ گیا کافی منتھن کے بعد ان ناموں کو اس میں شامل کیا گیا جس میں خنشیام تیواری کا نام شامل نہیں ہے خوشیاں باٹنے سے بڑھتی ہیں تو آپ بھی بھیکارام چانمل بھجیہ والا کے گفٹ ہیمپرز گھر لے آئیے اور اس دیوالی پر دل کھول کے خوشیاں لٹائیے دیپاولی کے خوشیوں میں چار چان لگائے بھی بھیکارام چانمل بھجیہ والا کے گفٹ ہیمپرز خوشیاں باٹنے خوش رہے وہ بھاگتا رہا کالکتہ سے دلی دلی سے بھیکا نیر جب پکڑا گیا تو سب سن دیکھی انکانٹر پرابین سہنی کے ساتھ رات سارے نو بجے صرف سمچان سنبھر اسخی کی دنیا سنبھر نہیں کیا رہے پیڑیت کو بتایا ٹرمینل پیڑیت نے سی بی آئی کی جانت پر تتایا سنطور راشویر اریندر موڈی نے سادھا راہل گاندھی پر نشانہ موڈی بولے میں آسو بہانے نہیں لوگوں کے آسو پوچھنے آیا ہوں شہزادے سے کیا سوال آئی ایس آئی کے سمپر پر رہنے والے یوانوں کے نام بتاؤ یا دیش سے مافی ما کلوزاپور میں نریندر موڈی کی ریلی گاندھی میدان میں آدیواتیوں کو سمبودھت کریں گے موڈی پاٹھی کے کئی بڑے نیتا ریلی میں ہوں گے سوامنے آپ نے ہی بیان میں فسے راہل گاندھی ان دور میں دیئے گئے بیان سے ناراض بی جی پی نے چنوائے اوکس کی شکایت بڑا سوال کیسا پردائی چنسلی پھیلا رہے ہیں راہو ڈلی میں پانگ سکریڈنگ کمیٹی کی برہتھک کے بیچ ور راہل گاندھی سے ملے گہ لوت اور ماکر ہوتالا چوکہ میں پہلی لسٹ پر راہو سلی رائے جلد جاری ہو سکتی ہے پہلی جوشی بی جی پی کی چنو سمیتی کا اعلان بسندرہ نے کیا سمیتی کا اعلان کٹاریا راچھا اور سومن شرما یونس خان سمیت پارٹی کے چودہ بڑے نیتا شامل سمیتی میں گھنشیام تیواری کو جگہ نہیں آسرام کی نیائی کی راست ایک دن اور بڑھ ہی کل سہی ہوگیوں کے ساتھ ہوگی جوتپور کوٹ لپیشی سومبار کو پولیس دار کر سکی ہے چارچی بھرتپور میں گھر میں دوے سونے کا سپنا دکھا کر تانترکوں نے ٹھگا 38 لاکھ کا سونا سونار کو اور 30 لاکھ اور لائی سی ایجنٹ کو لگایا 8 لاکھ کا چونہ آر اوپ تی تانترکوں کی تلاش میں جوتی پولیس راجستان کے رڑ میں کھلا چوک پیدھایا پہ زاکیا کا بہی کھاتا امیدو پر کھڑی نہیں اتری زاکیا جنتا نے کی افیر میرے کھلاب سڑیانتر کیا گیا ہے نمسکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ انامی کا پانڈے بابو لال ناغر راجستان کے سیاست میں ایک بڑا نام ہے تین بار لگا تاروی دھائق بنے ان کی اپلپدھی کو نظر انداز کرنا بہت مشکل تھا اسی لیے پاٹرین ناغر کو سر آخو پر بٹھایا بابو لال ناغر کو گہلوت سرکار میں کیبینٹ منتری بنایا گیا لیکن ناغر کو اپنی ترقی کو سنبھال کر رفعنا شاید تھوڑا مشکل ہی لگ رہا تھا ان پر ایک محلہ نے بلاتکار کا روپ لگایا باملا درج ہوا تو ناغر پر دباؤ بڑھنے لگا آج ہم اپنی خاص پیشکش میں بابو لال ناغر کے استیفے سے لے کر گرفتاری کا دور دکھائیں گے دکھائیں گے کہ کیسے ناغر جاج سے بچنے کے لیے قانون سیاک مچولی کھیلتا رہا لیکن سی بی آئی نے آخر کار اسے گرفتار کر ہی لیا میرے خلاب سڑیانتر کیا گیا ہے ناغر کا پیشکش میں زبردست پربھار تھا دودو میں لگا تار جیت کا پرچم لہرانے والے ناغر کو بچہ بچہ جانتا تھا لیکن سیاست سام سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے سیاسی شخص ایک جھٹکے میں 99 پر پہنچ جاتا ہے لیکن جب اسی شخص پر آروپ لگتے ہیں تو وہی شخص سیاست کے کھیل میں سیدھے نیچلے پائیدان پر پہنچ جاتا ہے کچھ ایسا ہی بابو لال ناغر کے ساتھ ہوا ایک ریپورٹ بابو لال ناغر تین بار بیدھائک چنکر آئے جبکہ انگریز کی پہلی بار سرکار بنی تو بابو لال ناغر کو ڈیری منتری بنائے گیا لیکن بابو لال ناغر اپنے راجنیتی بھویس کو سمال کر نہیں رکھ سکے بابو لال ناغر ایک وقت تھا جب راجستان کی راجنیتی میں ان کا سکہ چالتا تھا ہر وقت آگے پیچھے لوگوں کا تاتہ لگا ہوتا تھا اپنے راجنیتی روتبے سے بہت اطراتے تھے بابو لال ناغر موسیقی موسیقی موسیقی